پاکستان کا کشمیریوں کی اقلاقی زفارتی حمایت جاری رکھنے کا اعلان مقبول عبادی سے پوچ کی بابسی میڈیا پر پابندیاں کرفیوں ہٹانے کا مطالبہ صدر مملکت عارف علمی نے سینٹ کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا بھارت مظالم میں اسرائیل سے بھی آگے بڑھ چکا دنیا آنکھیں کھول کر بھارت کا ظلم دیکھے کشمیریوں کی نسل کشی پر خاموش نہیں رہ سکتے ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں پاکستان کبھی بھی کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا قربانیاں رنگ لائیں گی کشمیر میں جلد آزادی کا سورج سلو ہوگا وہاں آرنٹ فورسز سپیشل پاور ایٹ کے ذریعے اور پبلک سیفٹی ایٹ کے ذریعے آرنٹ فورسز کو وہاں جو طاقت دی گئی تو ظلم کے اعتبار سے ان کے ہاتھ کھول دیئے جو مرضی آئے وہاں پر وہ کریں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اس کے نتیجوں میں جالی مقابلے بڑھ گئے نوجوانوں کی ماں برائے عدالت قتل بڑھ گئے انسیڈنس بڑھ گئے اس کے اور سیاسی بیادت کی غیر قانونی گفتاریاں بڑھ گئیں یہ زد جو ہے بھارت کی یہ زمین کی خاطر ہے کیونکہ لوگوں کی خاطر نہیں ہے پاکستان کا موقف لوگوں کو آزاد کرنا ہے لوگوں کے اوپر جو ایک استعدادی قوت اور ایک ظالم قوت ہے اس کو ہٹانا ہے بھارتی آئین نے 370 اور 35 اے کے اعتبار سے یہ تدلی کی یہ غیر اخلاقی غیر قانونی ما برائے آئین جنیوہ کنونشن اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف پر بھی ہے ہندوستان نے جو وعدے کیے اس کے اوپر جو اقوام متحدہ میں گئی ایک نئی نویلی اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کو بھی امید رہی ہے کہ مہا سے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا ہندوستان کے اقابرین نے وعدے کیے کشمیریوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا موسیقی